ان کے فنکشن اٹینڈ کریں جو مذہب کے نام پہ فنکشن ہوتا ہے تو پھر ہمارا ایمان کے زیب آگی رہے گا قرآن اس عمل سے مبنا کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تمہارا باپ بھی کفر کو پسند کرتا ہے تو مجھ سے دل کی محبت نہ کرو بھائی کفر کو پسند کرتا ہے تم اس کے ساتھ دل کا پیار نہیں کر سکتے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود ونسارا اولیاء اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ پکڑو بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْد یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی اور ساتھی ہیں یہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں یہ کافر کبھی مسلمان کے لیے مخلص ہو ہی نہیں سکتے لیکن عیسائیت کا اگلا جملہ سنیے اور اللہ کے لیے اپنے اپنے معاملات کو ٹٹو لیے میں کیسٹیج میں کھڑا ہوں قرآن کیس آیت کی روشنی میں وَمَنِيَبَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ یہ سن لو یہود ونسارا کو دوست نہ بناو اور اگر تم میں سے کوئی ان کی طرف چھکے گا ان کو دوست پکڑے گا ان کی طرف مڑے گا ان کی طرف جائے گا ان سے دوست یہ کرے گا ان سے تعلق داری کرے گا ان کو اپنی مسجدوں کی اندر عبادت کی سلیب کی پوجا کی اجازت دے گا تو پھر یاد کر لو وہ انہی میں شامل کیا جائے گا اہلِ ایمان میں شبوریت نہیں ہو سکتی جو مسلمان یہود ونسارا سے دوستی کریں پھر ان کی طرف چھکے اہلِ ایمان کو چھوڑے ان کی خوشیوں میں شامل ہو ان کے معاملات میں شامل ہو تو یاد کر لیجئے پھر وہ امی میں سے ہے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا وعدتِ اہدیان کی دعوت دینے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے قرآنِ حقیم کے یہ الفاظ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اے اہلِ ایمان کبھی بھی تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا ان کے جملے آجی میں ہوں تو پاکستان ہوں لیکن جب سے یہاں آیا ہوں میرا کسی سے تعلق نہیں میرا گورہ باس ہے بڑا اچھا ہے بڑا پیارا اخلاق والا ہے میں نے سب سے تعلق توڑ کے اسی سے دوستی کیوئی ہے اس کا کردار اچھا ہے اس کا معاملات اچھے ہیں اس کی فلاں چیز اچھی ہے بڑا پیارا اے اہلِ ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو مومنوں سے کو چھوڑ کر اہلِ کفر اور اہلِ شرک سے محبت نہ کرو اس کا دوسرا روح کیا ہے بیٹی دیتے ہوئے دیکھ لو کس کو دے رہے ہو بیٹی کی شادی کے وقت دیکھو کس کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ دے رہے ہو حجیب علمی صاحب بات ہے تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھو نا ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے کار کوٹھی ہے بنگلہ ہے بڑی اچھی رہائش ہے بڑا کھاتا پیتا ارام سے زندگی گدارنے والا آدمی ہے اتنا اچھا رشتہ کہاں ملتا ہے آج کے دور میں الگ بات ہے کہ یہ قبروں کا پجاری ہے الگ بات ہے ہاتھ میں اس کے یعالی کے کڑے پڑے ہوئے ہیں الگ بات ہے ماتھے پہ سینے پہ یعالی مدد کا بیج لگا ہوا الگ بات ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے اس کو چھوڑو دنیا نے زندہ رہنا ہے ڈاکٹر کا رشتہ پروفیسر کا رشتہ کار کوٹھی والے کا رشتہ کیسے ٹھوکر مار دے یہ رشتے تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے اگر تم مومن غلام کو مومن میڑی لگانے والے کو مومن فقیر کو چھوڑ کر اس مشرق اور ملتد کو اپنی پیٹی کا رشتہ دے رہے ہو تو یہ آیت ہمارے اوپر دے فٹ ہوتی ہے اے اہل ایمان اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو وَمَنْ يَفْأَنْ ذَلِك اور جو یہ عمل کرے گا جو اہل ایمان کو چھوڑے گا آجی بات تو ٹھیک ہے آپ نے جو رشتہ بتایا ہے وہ لڑکا مواحد ہے وہ لڑکا دیندار ہے وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا ہے وہ مسجدوں کو عباد کرنے والا ہے بچ بچہ تو بڑا اچھا ہے لیکن دیکھونا اس کی تنخواہ اتنی ہے چار پانچ ہزار میں بندہ ہی کیا ہے اس کے مقاملے پر یہ رشتہ بھیلے یہ رشتہ مشری کا ہے بھیلے یہ رشتہ مرتد کا ہے بھیلے یہ رشتہ بے دین کا ہے بھیلے یہ رشتہ کسی کا ہے ہے تو اچھا بچی تو سکون سے گدرے گی اللہ کے بندے تو دنیا کی زندگی کا سکون چاہتا ہے اور اس زندگی کو برباد کر رہا ہے جس کے رشتہ کا پہلا دن پچاس ہزار سال ممبان مالک کہتا ہے اگر تو باز نہیں آتا اہل ایمان کو چھوڑ کے اہل شرک اور اہل کفر کو فوقیت دیتا ہے ان سے دوستیہ کرتا ہے ان کے معاملات میں ان کی عادات و اخلاق و عبادات میں ان کا شریک اور ساجی بنتا ہے تو سن فلیسہ من اللہ فی شہی پھر تیرا اللہ کے کوئی عہد نہیں ہے تو دنیا کے اندر جن کی طرف چھک رہا ہے کہ یہ نہ ہو قیامت کے دن بھی تو انہی کے اندر سے اٹھایا جائے نجی اس نے ہماری سالگیرہ پہ کیک بھیجا ہم اب اس کی سالگیرہ پہ بھیج رہے ہیں وہ ہماری خوشی کے ہماری عید والے دن ہمارے لئے بٹھائی بھیجتا ہے اب ہم کرسمس بے پر اس کے لئے قاڑ بھیجتے ہیں اس کے لئے کیک بھیجتے ہیں اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں جب ان کی عیدیں آتی ہیں مسلمان کفار کے ساتھ اس طرح کا تعلق کبھی بھی نہیں کر سکتا اہل ایمان قرآن کی یہ الفاظ بڑے سخت ہیں وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تم میں سے جو تم میں سے جو ان کی طرف لوٹے گا ان کی طرف دوستیوں کے ہاتھ بڑھائے گا ان کے معاملات میں شریک ہوگا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ انہی میں سے گلتی کیا جائے وہ انہی میں سے شامل ہوگا انہی میں سے شامل ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا نام اہل ایمان کی لس سے نگا جائے گا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں جو شخص بھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرے ان کو قوت پہچائے ان کو طاقت پہچائے ان کو معلومات پہچائے ان کی سپورٹ کرے مسلمانوں کے خلاف تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا یہ عمل اس کو ملت سے نگال دے گا وعددہ دیان کی دعوت دینے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو من تشبہ بی قوم فا ہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے شامل کیا جاتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جاتا ہے سوچیے اللہ کے لیے سوچیے ایک لمحے کے لیے رکھ کر میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں چھانکے کیا ہم کفار کی مشابہت تو نہیں کر رہے دعائیں میری اور آپ کی زبان سے یہ نگلتی ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھانا صحابہ کے ساتھ اٹھانا جنت میں نبی کا پروسی بنانا کیا یہ صرف دعا کی حد تک ہے یا میں محمدی صیرت پہ بھی چلتا ہوں مسلمان کی شکل و صورت بھی اپناتا ہوں اور کفار سے نفرت بھی کرتا ہوں من تشبہ بھی قوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قومی میں سے ہوتا ہے ان کی شکل و صورت ان کی آداد ان کے کھانے کے طریقے سوچ لیجئے محمدی شکل کیا ہے میرے شیخ حافظ عبداللہ بحبت پوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہا کرتے تھے ڈاکٹر کا کلینک ہو ناراض نہ ہونا میری باتوں سے ہو بھی جاؤ تو میں نے چندہ تو مانگنا نہیں ڈاکٹر کا کلینک ہو کبھی ڈاکٹر اپنے کلینک پر نائی کا بول لگائے گا ہلاک کا بول لگائے گا کبھی کلیانے والے کا بول لگائے گا اور ایک جوٹی بیچنے والا کبھی ڈاکٹر کا بول لگائے گا جو اس کی اندر ہے وہی بول اس کے باہر ہوتا ہے یہ ایمان اگر اندر ہے تو یہ محمدی صورت یہ محمدی شکل مجھے پسند ہوگی آپ کو پسند ہوگی اگر اگر اس ایمان میں کھوٹ ہوگا تو پھر محمدی صورت سے نفرت ہوگی مسلمانوں کافروں کی شکل و صورت نہ اپناو ان کے لباس نہ اپناو ان کی عادات نہ اپناو چھیک آتے رہے کتنے ہیں جو محمدی صندوق میں چلتے رہے الحمدللہ جن کی زبان سے نکلتا ہے اور کتنے ہیں چھیک آنے پر موپرے کر کے چھیکتے ہیں اور پھر پبلک کے سامنے آگر ساری کہہ کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں یہ کس کا طریقہ ہے یہ کس کا نقام ہے یہ کن کی آداد ہے کیا یہ محمدی پر طرز عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بھی قومی جس نے جس کی مشابہت کی شکل میں مشابہت لباس میں مشابہت آداد اخلاق کردار ایک ایک عمل کو بدلیے کافروں سے نفرت کرتے ہیں محمد رسول اللہ سے پیار کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ملکوں میں رہنا نفسانی خواہشات کے لیے دنیا کو مسید کرنے کے لیے ابھی پیپلز کالونی میں کوٹھی ہے اگر امریکہ میں چار پانچ سال لگ جائیں تو موڈل ٹاؤن میں کوٹھی بن جائیں گی ابھی ویسپا موڈ سائیکل پر بھاگتا ہوں اگر کہیں یورپ کا ویزا مل جائے آٹھ دس سال ان کے کتوں کو لہنالہ بھی پڑے تو کوئی بات نہیں واپس آگر گاڑی تو لے لوں گا نا نفسانی خواہشات کے لیے کفار کے ملکوں میں رہنا کافروں کے درمیان رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے مستحق رہے آپ فرماتے ہیں میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرقین کے درمیان رہتا کتنے ہیں مجھ میں اور آپ میں ہماری جلد والے ہماری نسل والے ہمارے رنگ روپ والے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے مہندس ہے اپنے ملک میں مسلمانوں کے درمیان رہ کر دین ایمان بچا کر آٹھ دس ہزار روپے کمار رہا ہے اور کفار کے ملکوں میں جا کر آٹھ دس ہزار ڈالر کمار لیتا ہے یورو کمار لیتا ہے کوئی اور کرنسی کمار لیتا ہے دنیا کا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے آلہ علاقے میں کوٹی بنانے کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کرنے کے لیے کفار کے ممالک میں رہ پا ہے نہ دین بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے نہ غیرت بچتی زیادہ دور نہ جائیں سال پہلے کے اردنیوز اٹھا لیجئے کتنے قتل و غارت کے واقعات کفار کے ممالک میں مسلمانوں کے آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گئے جب یہاں سے گیا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے معصوم بچیے نئی شادی ہوئی تھی دو دو سال چارتر سال کی بچیے سولہ سولہ سال کا جب وہاں ہو گیا پھر انہوں نے وہی کفار کی عادات اپنا لیے وہی بوائے فرنڈ وہی گرر فرنڈ پھر وہی برماشیہ اور ایاشیہ پھر اس کی غیرت جاگتی ہے اس کو شوٹ کر دے پا ہے پہلے اپنی آپ کو اپنے آپ کو مجیم قرار دے تو مسلمانوں کے دار مسلمانوں کے دار سے نکل کر مسلمانوں کے گھروں سے نکل کر ان کفار کے گھروں میں رہ کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کروایا عزت کا بیڑا غرق کروایا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کے کفار کے ملکوں میں عباد ہو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کچھ لوگوں کی روح قبض کرنے کا منظر ہے سنیے فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کار کوٹھی بنگلے کے لیے اسٹیٹس ہائی کرنے کے لیے اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے کفار کی خدمت ہے کی دنیا والے ہا ہا بلے بلے کر دیں اب فرشتے آ رہے ہیں اس کی روح قبض ہو رہی ہے فرشتے اسے پوچھتے ہیں قالو فی مکن تم ارے تم کس حال میں تھے تم کس شعر میں اپنے ایمان کا بیڑا خرق کر کے رہ رہے تھے جوام میں کہیں گے مستدعی فیر بڑے کمدور